سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں رائیپور کے ادیوگ پتی پرویین سومانی کو اپرن کا ٹاو سے مکت کرا دیا گیا ہے دراصل سومانی کا اپرن بہار کے بدماشوں نے کن لیا تھا ان کا اپرن پا پوچھو ابھی گروہ نے کیا تھا جس نے بعد میں انہیں ویشالی زلے کے کوکھیات اور بیش بھر کے بڑے کالوباریوں کا اپرن کرنے والے چندر سونار گروہ کی حوالے کا دیا تھا پولیس نے سومانی کو مکت کرانے کے ساتھی کئی اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پوچھتات کے بعد پولیس کو اپرن کرتا ہوں کو دبوچنے سے پوچھتات سے چھوکانے والی جانکاری ملی ہے دراصل پکڑے گئے سونار گروہ کے رائیپور کے تین بڑے ارب پتی کاروباریوں کو اگزوا کرنے کا پلانٹ بنا رکھا تھا پوید سومانی کے بعد ایک سٹیل کاروباری ملڈر اور ایک بڑے گروپ کے مالک کے بیٹے کو اٹھانے کی یوجنہ بنائی گئی تھی اس جانکاری سے پولیس محکمی کے ساتھ ہی ادھیوں جگت میں ہرکم بج گیا ہے اور یہ دی آپ کو بتانے کہ سومانی کے پریجن تک بیہار کروں نے پچیس کروڑ روپے کی کروتی کی مانگ پہنچائی تھی لیکن کافی منت کرنے پر پاچھ کروڑ پر باک بنی تھی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ورات سوہتا شیوام مشہ فولائن پی جوڑ گیا ہے شیوام آخر کا تھوڑا لیا گیا ہے کیسے یہ بڑی سفلتہ آپ لگی ہے یہ بلکل دیکھئے نششی طور پر جس طرح سے آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سفلتہ ہے اور یہ واقعی میں ایک سفلتہ ہے پولیس بیبھار کے لیے یہ سفلتہ ہے راج سرکار کے لیے اور یہ سفلتہ کہیں نہ کہیں پرمین سومانی کے پریوار کے لیے بھی ہے یہ پچھلے تیرہ دنوں سے پرمین سومانی اپنے فیکٹری سے اور گھر کے بیچ میں ان کا اپراد ہوا تھا جن کے بیچ ایک لمبی ساجیش تھی اور جو گیروہ تھا جو ان کا گینگ تھا سونار گینگ جیسا کہ آپ نے کہا سونار گینگ پچھلے تین مہینوں سے کاروباری پرمین سومانی کی ریکی کر رہا تھا اور ان کا وہ پچھلے تین مہینوں سے ایک تارگیٹ بنایا ہوا تھا پرمین سومانی کے اوپر اور کچھ چونیندہ بیلڈرز کے اوپر جیسا کہ آپ نے مجھے پہلی جانکاری میں بتایا اور یہ جو گینگ ہے یہ ایک انتر آشری گینگ ہے اور ان کا یہ پور میں بھی ان کے خلاف کئی ایسے اپرن کی شکایتیں ہیں اور اس کے باوجود تین مہینوں سے جب میں آپ کو اب پوری باتیں شروعات سے بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ تین مہینوں سے ریکی کر رہے تھے ان لوگوں نے پرمین سومانی کی اس کے بعد ان کا ایک جیل میں گجرات کے جیل میں ان کی ایک پلاننگ ہوئی ان کے گینگ میں دس لوگ تھے دس لوگ کے بیچ ان کا پلاننگ ہوا ان کے پرمین سومانی کے بیچ میں ان کا کس طریقے سے افران کیا جائے اور کہیں نہ کہیں پولیس نے بھی یہ مانا ہے کہ یہ جو گینگ تھا یہ گینگ کے گیروہ کافی شاتیر تھے اور کافی اسمارٹ طریقے سے اس چیز کی کیا بولتے ہیں اپرن کیا گیا ان لوگوں کا کافی مشکت کرنی پڑی کئی راج بدلے انہوں نے اپرن کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی کافی مشکت کرنی پڑی قریب قریب لاکھوں کی سنکھیا میں موبائل نمبر سنگا لے گیا ہجاروں کی سنکھیا میں کسی تیوی فوٹیس دیکھ کر کے گاڑیوں کی نمبروں کو دیکھا گیا اور کافی بڑا یہ ایک پلان تھا ان کے بیچ میں اور الگ الگ راج بدلتے گئے پولیس کا یہ بھی لگاتار کہنا تھا کہ میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے چلتے وہاں پر ان کو کلو ملتے جارہا تھا جی پولیس یہاں پہنچی مہا پہنچی لیکن اس کے باوجود پولیس مہانیدیشت کے نیتریس میں اور پولیس ایس ایس پی آریش شیخ کے نیتریس میں چھے ٹیم گھٹیس کی گئی تھی اس میں قریب سٹاٹ سدت سے بنایا گئے تھے جس میں آئی جی سی ایس پی سے لے کر کے بڑے رینگ کے سبھی ادھکاری تھے اس ٹیم کے نیتریس کر رہے تھے اور لگا تار الگ الگ راجیوں پہ جا جا کر کے کیم لگا کر کے سی سی ٹی پوٹیج کھنگال کر کے اور ان راجیوں کی پولیسوں کی مدد سے سبھی جگہ دویس دی جا رہی تھی اس کے چلتے دس گینگ کا بھانڈا پور ہوا دس سدستیوں کا بھانڈا پور ہوا جس میں سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایسا کہا جا رہے ہیں کہ انیل چودری جو ہے وہ یہاں کے لوکل مددگار تھے گیرو کے جنہوں نے ریکی سے لے کر کے اپارڑ تک کی جو تاجیشتی اور واردات کو انجام دیا ہے اپارڑ کے وقت دو الگ الگ گاڑیوں کو بھی انہوں نے تاک میں رکھے تھے جنہیں لگتار بدلتے جا رہے تھے ان میں الگ الگ گاڑی کا پھرجی نمبر بھی لگایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک جو منہ ہے جنہیں اوڑیسہ سے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی کافی ستاتیر تھا اور اس سے بھی گرفتار کیا ہے یہ پولیس کے لئے بڑی سپلتا ہے شریف بہت شکریہ تو ہم چانکارے کے لئے شیفا ہے اگلی خبر جہاں مکہ پہ